سیما پاس سے لگاتا راپک کی گھسپیٹ اور بار بار سی سفائر کے لنگن کے باوجود بھارت کے لیے پاکستان اتنا خطرناک نہیں جتنا کہ چین ہے یا چیتاونی کسی اور نے نہیں بلکہ رکشا منترالی نے دی ہے رکشا منترالی نے چین سے پیدا خطرے کے مدنظر بقاعدہ اگلے پندرہ سال کی یوجنا بھی بنا لی ہے جس پر چین کے ناپاک ارادوں سے رپٹنے کی تیاریاں شامل ہیں رکشا منترالی کی چیتاونی پاک سے بڑا خطرہ ہے چین اب تک یہ مانا جاتا رہا ہے کہ بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان سے ہے لیکن اب ایسا نہیں ہے بھارت کو پاکستان سے زیادہ چین سے خطرہ ہے یہ چیتاونی بھارت کے رکشا منترالے نے دی ہے رکشا منترالے نے سینہ کے تینوں لگوں کے لیے تیار کی گئی اگلے پندرہ سالوں کی یوجنا میں اس کا خلاصہ بھی کیا ہے پہاڑوں پر لڑنے کے لیے بنے گی وشش فوج چین سے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے رکشا منترالے نے سینہ کے تینوں انگوں کے لیے ایک پلان تیار کیا ہے جو سال 2010 سے 2027 کے لیے ہوگا اس یوجنا کے مطابق اب بھارت کے تیور بھی چین کی طرح آکرامک ہوں گے 2012 تک بھارت پہاڑوں پر یود کرنے کے وشش شگیہ 90 ہزار جوانوں کی فوج تیار کر لے گا اور ان ماؤنٹین سٹائیڈ کاؤپس کو لڈداخ اور ارونانچل پردیش میں تینات کیا جائے گا یہ نہ کیول بچاپ کے لیے تیار کیے جائیں گے بلکہ ان کے آکرامک تیبر کے آگے کوئی ٹھک نہیں پائے گا انہیں پہاڑوں پر لڑنے کے لیے پختہ ٹریننگ کے علاوہ ہر طرح کے سنسادنوں سے لیس کیا جائے گا انفراسٹرکچر کے ساتھ آدھونک تکنیکوں کا سہارا یوزنہ کی شروعات میں چین کی سیما سے لگے پہاڑوں پر بنائی جا رہی سڑکوں کے نرمان میں تیجی لائی جا رہی ہے لڑاک اور ارونانچل پردیش میں چین سے لگی سیما پر بنی ہوای پٹیوں کو بھی آدھونک سنسادنوں سے لیس کیا جائے گا انچائی پر رہنے والے جوانوں کے لیے سینہ قریب پانچ ہزار وشے سطور پر ڈیزائنگ کیے گئے شیلٹر تیار کروا رہی ہے بھاوشے میں سینہ نے لڑاک میں کافی حلکے ہووٹسر اور دوسرے حلکے ٹینک تینات کرنے کی یوزنہ بھی بنائی ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر تلن جوابی کا روائی کی جا سکے ساتھ ہی رڈار کی پہن سے بچ نکلنے والے لڑاکو بیمان پنڈو بھی اور لنبی دوری تک حملہ کرنے والے ڈرون بیمان بھی تینات کیے جائیں گے جو ریپورٹ انڈیا نیوز